بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی ام کرنٹ فیر یوٹیوب چینل میں ہوں ڈاکٹر گلو مرتضہ تمام دوستوں کو محبت و بھرہ السلام ناظرین آج اینکر پرسن اندیم ملک نے شہد خان خان عباسی کے سامنے نون لی کو وائٹ واش کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں رمضان المبارک میں میں جھوٹ نہیں بولوں گا ستہ اسویں کے رات میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور انہوں نے نون لی کو وائٹ واش کر دیا ننگ کر کر رکھ دیا ہے تو چلیے سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر دیتے ہیں اپنا ریویو گورن میں دعائیں مانگ رہے ہیں انہیں کہیں دعائیں مانگ کے سیدھا پاکستان آئے ہیں جہاں سے رستہ تھوڑا ہے لندن کی نسبت پاکستان آسان ہے ساڑھے چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے کی بات نہیں ہے یہ سید کی بات ہے نہیں اب سید اللہ نے اجازت دیا ہے تو عمرہ کیا نا عمرہ کر رہے ہیں پہلے بھی وہاں بھی چلتے پھرتے تھے لیکن علاج بھی کروا رہے ہیں تو پانچ گھنٹے کا سفر نہیں علاج بھی کروائیں گے آپ نے علاج کیلئے پھیجا تھا دینہ سے ایک فرائٹ ڈائریکٹ ان کی اسلامباد کی کہ ٹوائن ٹکٹ پانچ گھنٹے کا سفر آئے ہیں میاں صاحب جب آئیں گے تو جیل جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے آ جائیں گے سر وہ الیکشن ہی ان کی اولین ترجیح ہے اور وہ جب ہوں گے الیکشن اس کے مطابق آئیں گے ابھی وہ اس وجہ سے نہیں رکے ہوئے کہ وہ ان کی صحت بہت انہیں نہیں علاج ہو رہا ہے اس میں کوئی فلاج تو وہ ہوگا اللہ انہیں صحت دے لیکن وہ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں لیکن وہ الیکشن کو دیکھ کے آئیں گے یہ فیصلہ ان پر چھوڑ دیں یہ ان کا فیصلہ یہی ہے اگر بھائی کی قربانی دینے پڑی تو نواز شریف اس کے لئے تیار ہیں جی بالکل ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں تو آپ سپیس نہیں دیں گے اس گھر میں سیاستدان ہی تیار رہتے ہیں باقی کوئی نہیں رہتا تو پھر شہباز صاحب کی اور تین چار وزرہ کی قربانی تیار رہتے ہیں یہ میں کہہ رہو آپ کی خواہش ہے پہلے تمہیں شہباز صاحب کا سوچنا تھا لیکن اب میرا خیال ہے کہ دار صاحب بھی اسی زمرے میں آ جائیں گے کیونکہ یہ جو فیننس والے معاملات ہیں دار صاحب ساتھ ہی کھڑے ہوں گے یہ آپ کی خواہشات بڑھتی جا رہی ہے لگ رہا مجھے آج قومی اسمبلی نے جیسے توقع تھی کہ آپ ایک بقاعدہ گیم پلان ہے آپ کا آپ لائیں گے قومی اسمبلی میں قومی اسمبلی اس کو رجیک کر دے گے آپ نے رجیک کر دیا اکی سرب روپیہ یہ کہیں کہ آپ کے پاس اکی سرب نہیں ہے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے یہ درست بات نہیں ہے لیکن آپ اس کو کنفرنٹیشن کو ایک نیکس لیول پہ لے جا رہے ہیں کیوں نہیں اگر آپ اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ایسے آپ کے باس نہیں ہیں مزید قرضہ آپ لے سکتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی اپرویول چاہیے ہوگا پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ نہیں دیا پارلیمنٹ یہ پارلیمنٹ ہوں آپ کو سرڈ کر رہی ہے کوٹ اپنے آپ کو سرڈ کر رہی ہے دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ ملک کو سامنے رکھیں اپنی ساکھ کو سامنے رکھیں آپ دونوں ہی نہیں ملک کو سامنے رکھ رہے میں دونوں کی بات کروں آپ چھہزار ارب روپیہ آپ نے اس سال کرزہ اٹھانا ہے کم ہو بیش اتنا بڑا ڈیفسٹ آپ کا ہون ہے اور آپ نے وہ کرزے اٹھا کے تو ڈیفسٹ پورا کرنا ہے تو اس میں آپ مجھے کہیں ایکیس ارب نہیں ہے تو میں روزوں میں یہ جھوٹ بولنے پر تیار نہیں ہوں آپ کے پاس ایکیس ارب ہے نہیں ہے آپ ایک سو ارب بھی مزید کرتا لے سکتے ہیں لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے پارلیمان اجازت دے گا تو کریں گے آپ ابھی کیوں انتخابات نہیں کروانا چاہتے ہیں میں انتخابات کی میں جب مرضی کروانا چاہتے ہیں فرق نہیں پڑتا لیکن الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ آٹھ اکتوبر کو کروانا یہ ایک بری نظر میں ایک اچھا فیصلہ ہے کہ کٹھے ہو جائیں گے قومی سمیلی سبائی سمیلی کے تخابات بات ختم ہو جائے گی کٹھے ہونا ایک ترجیحی بات ہو سکتی ہے اور وہ پلوٹیکل ڈائلوگ سے مسئلہ حال ہو سکتا ہے لیکن آپ آئینی شکوں پہ جائیں گے تو پھر وہ ایک متنازہ بات ہو جاتی ہے آئینی شک ہے تو پنجاب کے پی کے الیکشن اکٹھے ہو رہے چاہیے ہیں یہ اکٹھے لکھا تو کئی نہیں لکھا نہیں اکٹھے نہیں تو آپ نے ہاتھ باندے ہوئے ہیں اور ویسے یہ ایک بڑے گیم پلان کا حصہ ہے جس میں سارے پلیئرز اپنے اپنے حصے کا وہ آگ کے اندر تیل ڈال رہے ہیں واقعی اور کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ پسند کریں یا نہ پسند کریں لیکن آپ کے کچھ وزراء اور بشمول وزیراعظم شہباز شریف ان کے کیسز اس وقت پینڈنگ تھے جب یہ وزیراعظم بنے تھے وہ دوبارہ کھل جائیں گے وہی سے جان رکے تھے پینڈنگ سے تو شلال ہی نا دیکھیں وہ دو کیسز تھے جو بڑے دو لوگوں کے خلاف بڑے تگڑے کیس تھے ایک آسفری زرداری کا کیس اور ایک شہباز شریف کا کیس دونوں میں جان ہے دونوں کیس آپ کے پیچھے گئے اس لیے تھے کہ آپ لوگوں نے اس وقت عمران خان کی جپری ٹوٹی تھی آپ نے جپری ڈال لی اس کے علاوہ اور کوئی اس کی سمپل ایکسپلینیشن نہیں اگر جان تھی تو چار سال موجود تھے نا اب نیکس ٹیپ کے اوپر یہاں سپیکولیشن یہ ہے کہ اگلے سٹیپ میں آپ کے دو تین وزیر میرے خیال تلد صاحب نے اس پر شاید کوئی ٹوٹ بھی کی ہے دو تین آپ کے وزیر اور شہباز شریف صاحب وہ تمہیں آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کانٹیمٹ میں ہو جائیں گے آپ کے وزیر اعظم یہ مجھے زیادہ آپ کی خواہش لگتی ہے نہیں حملی طور پر ہوگا نا جی وہ چیف ایگزیکٹیف پر الٹیمیٹلی رسپانسیبیلٹی فریم ہونے نہیں کیوں پارلیمان نے کہا ہے چیف ایگزیکٹیف پر آپ کیسے اولی اٹھائیں گے پارلیمان نے کہا ہے کہ ہم نہیں بیسے دیتے یہ چند دنوں میں موقع آنے والا ہے نوٹس حرف ہونے کا نہیں نوٹس حرف ہونے کا سپریم کورٹ کا یہ ڈیسیشن ہے کہ پرمیرس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے ساتھ تین وزیر بھی بلا لیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کابینہ پوری آج بھی یہ وقت ہے کہ اس کو معاملے کو نفٹا لیں اس کو یہیں بھی ختم کریں اور سارے سارے ادارے ایک ملک کی مفاد کو سامنے رکھیں جن کی آئینیز میں داری ہے کیونکہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس کے نیچے اور موجودہ صدر کے نیچے الیکشن میں جانا آپ نہیں چاہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صدر کا کیا الیکشن میں چیف جسٹس کیا کر لے چیف جسٹس آپ کے عزیراعظم کیا بھی چھوٹی کرانا چاہے نہیں چھوٹی کرانا چاہے تو نہ عزیراعظم ہوگا الیکشن ہو رہا ہوگا وہ ایک بوٹ ہی ڈال سکتے ہیں نا انٹینشن آپ سے بڑی اسی ہے ہمیں ایسے یہ ہم کہتے رہے ہیں اس کو ادھر جوڑتے ہیں ادھر جوڑتے ہیں کہہ رہے ہیں نا آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں تو نہ بھاگتے ہیں ابھی کرا لیتے ہیں الیکشنز میں تو آپ بھی دو مینے بعد بھی دو مینے بعد بھی دکھا جاؤں گا الیکشن کی حق میں ہوں الیکشن کروائیں نہیں آپ حق میں نہیں ہیں میں بالکل ہوں آپ ذاتی طور پر رہوں گے آپ کی جماعت نہیں ہے نہیں الیکشن سے کوئی نہیں آپ کو پنجاب کے اندر شکست نظر آ رہی ہے اور عمران خان کا خیال ہے کہ میں پنجاب جید جاؤں گا اس لیے پنجاب کے اوپر گیم چلتے ہیں یہ سارا معاملہ ہی بدنیتی بماملی تھا نائنٹی سیون والی سیجویشن پہ آپ دوبارہ کرے ہیں نائنٹی سیون میں بھی انہوں نے کنٹیمٹ والا نوٹر سرف کر دیا تھا نواز شریف کو اور آپ نے کنٹیمٹ لاو پاس کر دیا تھا لگاری صاحب نے اس کو سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا پھر سجاد علی شاہ بھی گئے لگاری بھی گئے پہلے کیس میں نواز شریف بھی گئے غلامی صاحب بھی گئے تو آپ تیاری پکڑ کے رکھئے میں یہ کہنا ہوں نہ جانے سے کچھ ہوتا ہے نہ آنے سے کچھ ہوتا ہے پریم کورٹ پر سٹارمینگ آپ نے کی تھی سر جی سٹارمینگ جو ہے وہ بات کی بات ہے سٹارمینگ پہلے کی تھی بات میں سیجر گئی سجاد علی شاہ اس کے بعد گئے رہے سٹارمینگ کا آپ انیسٹیگیشن کرتے ملکہ تو اگر اس سے حال ہوتا ہے کنٹیمٹ سے ملک کے معاملات حال ہوتے ہیں سب پہ کنٹیمٹ لگا دیں میری تو ایسے دلی خواہش پوچھیں تو یہی ہے وہ پاکستان کو آگے چلنے دیں لوگوں کو آٹیا روٹی نہیں مل لی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کی کو بات کر رہا ہے آج کیا حکومت کر رہی ہے کیا آپ کے پاس اور لوگوں کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہو تو آپ خوش ہیں کہ اچھا ہے عدالت نے آپ کو بچایا ہوگا روز کنٹیمٹ میں بلالے روز نوٹس لے گا بتانے کے لیے جو بات ہے تو ناظرین آپ نے سنا کہ شاید خواہ خانہ باسی بے باست ہے انکر پرسن ندیم بلال کے آگے اپنے وزیراعظم اپنے صدر کو اپنے نواز شیف کو ڈیفرنڈ کرنے میں ناکام رہے تو یہی تھی جی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئے ٹوپک ساتھ نئے کرنے نوز کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ